ما قولکم فی حیات النبی علی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبر شریف ذالق امر مقصوص نبی امثل سائر المؤمنین رحمت اللہ علیہم حیاتہ برزخیہ تمہارا کیا قیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور یہ زندگی حضور کے ساتھ خاص ہے کہ آپ کے لعبہ اور مؤمنین بھی زندہ ہیں اور یہ حیات برزخی ہے یہ حیات کونسی ہے حضرت کا جواب سننا یہ جواب ذرا اوپر دے کر پڑے میں اس عبارت کو حل کرنا ہے چونکہ اس عبارت سے لوگ دھوکہ بہت دیتے ہیں ہمارا قیدہ ہے کہ حضور پاک اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیویہ ہے دنیویہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں زندہ ہیں دنیویہ کا معنی یہ ہے کہ دنیا والے جسم سے زندہ ہیں جسم سے تو جب حیات کو دنیویہ ہم کہتے ہیں تو دنیویہ کا معنی ہم کریں گے یا ہم ان کے لئے حیات کرے گا بولو حیات کو دنیویہ ہم کہتے ہیں تو دنیویہ کا معنی ہم کریں گے یا ہمارا مخالف کرے گا دنیویہ ہم کرتے ہیں اور معنی مخالف کرتا ہے دیکھو جی کہتا ہے حیات دنیویہ ہیں جب دنیا میں ہے ہی نہیں تو حیات دنیویہ کیسے ہوگی اسے کہتا ہے توجیح القائل بمالا یرزا بلقائل جو ہماری ممید تو ہے ہی نہیں ہماری مراد ہی نہیں ہمارے ساتھیں تم خوابہ تھوپتے ہو حیات دنیویہ کا معنی کیا ہے دنیا میں یا دنیا والا جسم آگے دیکھو من غیر تکلیفن یہ زندہ ہیں لیکن مکلف نہیں ہیں شریعت میں ایک عمر تکلیفی ہوتا ہے ایک عمر تلززی ہوتا ہے جس کے کرنے پر سواب ملے اور نہ کرنے پر عذاب ملے یہ عمر تکلیفی ہے اور جس کے کرنے پر لذت آئے اور نہ کرنے پر لذت نہ یہ عمر تلززی ہے رمضان مبارک میں افطار کے وقت پانی موجود ہو تو پینا چاہیے شربت موجود اور شگر نہ ہو تو پینی چاہیے اگر پھل اور پکوڑے سمو سے ہو تو کھانے چاہیے خجوریں اب دیکھو بوقت افطار اگر کھانے اور پینے کا سمان موجود ہو اور بندہ پھر بھی نہ کہے میں چاہتا ہوں سواب زیادہ ملے سواب زیادہ ملے گا یا گناہ ہوگا گناہ ہوگا اور اگر وقت پہ کھا پی لے تو پھر سواب ملے گا اب اچھا اسی طرح اگر آپ کیاں تراوی ہو اور آپ کی مصدر کا معمول یہ ہو کہ اب تراوی کے بعد فریشمنٹ کا انتظام بھی ہوتا ہے کیا مطلب ہم کولڈ ڈرنک دیتے ہیں ہم اس موقع پر یہ ایس کریم دیتے ہیں اب آپ تراوی ختم ہوگئی ایس کریم موجود ہے اور ایک بندہ کہتا ہے میں نہیں کھاتا ایک بندہ نہیں کھاتا ایک بندہ کھاتا ہے تو جو کھائے گا اس کو مزہ آئے گا اور جو نہیں کھائے گا اس کو مزہ نہیں آئے گا یہ تو نہیں جو کھائے گا سواب ملے گا جو نہیں کھائے گا تو اس کو گناہ ملے گا اب دیکھو بوقت افطار کھانا اور پینا یہ امر تکلیفی ہے کھانے پر سواب ہے اور جان بوجھ کر بلا عذر نہ کھانے پر حذاب ہے اور بعد تراوی فریشمنٹ اس کے کھانے پر مزہ ہے لذت اور نہ کھانے پر لذت نہیں ایک امر تکلیفی اور ایک امر تلسزی اللہ کے نبی دنیا میں نماز پڑھتے ہیں یہ امر تکلیفی ہے اور قبر میں نماز پڑھتے ہیں یہ امر تلسزی ہے قرآن کریم میں آپ نے موت تک نماز پڑھنی ہے اور موت کے بعد نہیں پڑھنی یہ جو نفی ہے اس صلات کی ہے جو تکلیفیہ ہے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز صلات تلسزیہ ہے تو نفی صلات تکلیفی کی ہے اور اس بات صلات تلسزیہ ہے تو حدیث آیت کے مخالف نہیں ایسے تناقض نہیں ہوتا حدیث قرآن کے خلاف کہہ کے حدیث کا انکار کر دو اس لئے آیت سے جس نماز کی نفی ہے وہ تکلیفی ہے اور حدیث میں جس نماز کا اس بات ہے وہ تلسزیہ ہے اب بتاؤ دورہ تفسیر کے نام سے کتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے کہ طلبہ کو حدیث کا منکر بناتے ہیں یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ قرآن کے خلاف ہے تم قرآن والے ہو ہو قرآن والا اور حدیث کا انکار کرتا پھرے میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف ہو میں نہیں مانتا ہاں یہ ہو سکتا ہے حدیث پیغمبر ہو اور قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن تمہیں قرآن کے خلاف نظر آئے حدیث پیغمبر ہو قرآن کے خلاف نہ ہو اور تمہیں قرآن کے خلاف نظر آئے اہلِ نظر سے نظر کا علاج کراؤ تمہیں خلاف نظر بھی نہیں آئے گی ہم دیوبند والے اہلِ علم بھی ہیں اہلِ نظر بھی ہیں ہم اہلِ علم بھی اہلِ نظر بھی ہیں ہمارے پاس علوم کی درسگاہ بھی ہے ہمارے اہلِ نظر کی خانکاہ بھی ہے ہم درسگاہ اور خانکاہ دونوں کو لے کر چلتے ہیں جرم تمہارا کہ تم نے خانکاہ کا انکار کیا ہے اور تمہاری بنائی ختم ہو گئی ہے اس نے تمہیں بہت سے حدیثِ قرآن کے خلاف نظر آتی ہے من غیرِ تکلیفن بات سمجھ آگئی ہے آگے دیکھو وَهِيَ مُخْتَصَتُمْ بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِجَمِعِ الْأَنْبِيَا صَلَبَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَشُهَدَاء اور یہ حیات اللہ کے نبی کے ساتھ اور انبیاء کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ خاص ہے توجہ رکھنا کون سی حیات دنیویہ من غیرِ تکلیفن آگے فرمائے لا برزخیہ یہ حیات برزخی نہیں ہے یہ برزخیہ موصوف ہے کماہی حاصلت لسائر المومنین یہ اس کی صفت ہے حیاتِ برزخیہ کا انکار نہیں کیا جا رہا نبی کو حیاتِ دنیویہ حاصل ہے شہید کو حیاتِ دنیویہ حاصل ہے شہید کو وہ حیاتِ برزخیہ نہیں جو عام امان والو اور عام انسان کو حاصل ہے تو برزخیہ کا انکار ہے یا برزخیہ تن کما کا انکار ہے بولو برزخیہ موصوف ہے اور کماہی حاصلت ان اس کی ایسی برزخی حیات جو مومن کو بھی ہو جو عام انسان کو بھی ہو نبی کو ایسی حیاتِ برزخیہ نہیں ہے تو انکار حیاتِ برزخیہ کا ہے یا حیاتِ برزخیہ کماہیہ کا ہے اب بات سمجھو ایک ہوتا ہے مطلق اور ایک ہوتا ہے مقید یہ برزخیہ موصوف ہے کماہیہ اس کے صفت ہے یہ مقید ہے مطلق کی نفی سے مقید کی نفی ہو جاتی ہے اور مقید کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی کل کو قاسم علوم میں تمام طلبہ کی چھٹی ہے حفظ سے لے کر دورے والوں کی چھٹی ہو جائے گی کل چھٹی ہے لیکن صرف حفظ کی اس میں قطب کی چھٹی ثابت نہیں ہو سکتی تو مقید کی نفی سے مطلق کی نفی نہیں ہوتی اور مطلق کی نفی سے مقید کی نفی ہوتی ہے حضرت فرماتے ہم وہ برزخیہ نہیں مانتے جو عام بندے کی ہے تو برزخیہ کی نفی ہو رہی ہے بولو نفی ہو رہی ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو المحنت کو بھی نہیں مانتے تم تو المحنت کو بھی نہیں مانتے المحنت کو تو ہم مانتے ہیں المحنت میں ہے پوری سرفِ صغیر پڑھیں گے اور جھوڑ بولیں گے سرفِ صغیر پوری جھوڑ کی پڑھ دیں گے پوری عبارت پڑھتے تو کبھی اعتراض نہ ہوتا اب ہوتا گیا ہے ہمارے بچے جاتے ہیں دورہ تفسیر کے لیے پریشان ہوتے ہیں استاج ہمارا قیدہ تو محنت والا نہیں ہے وہ تو محنت میں یہ لکھا ہے آپ کوشو بیٹا محنت کھول کے پڑھی ہے جی نہیں اسے تو جھوڑ بولا ہے ہم اس لئے المحنت کھول کے پڑھا رہے ہیں آپ کبھی کوئی جھوڑ بولے نہ اسے کہنا المحنت کھول کے دکھاؤ کھولو المحنت پتہ چلے تم کتنا جھوڑ بولتے ہو یہ بات سمجھا گی اب ذرا ایک بات سمجھیں قبر میں جو حیات ہے اس کے نام ہے نمبر ایک حیاتِ دنیویہ جس کا معنی ہے دنیا والا جسم زندہ ہے نمبر دو حیاتِ جسمانیہ اس کا معنی ہے دنیا والا جسم زندہ ہے اصلی مثالی نہیں نمبر تین حیاتِ روحانیہ اس کا معنی ہے اصالتاً حیات روح کو آصل ہے طبعاً اور زمناً جسم کو آصل ہے نمبر چار حیاتِ حصیہ اس کا معنی یہ ہے اس حیات کو نبی محسوس خود بھی فرماتے ہیں نمبر پانچ حیات ہے برزخیہ اس کا معنی ہے کہ عالم برزخ میں زندہ ہے کہاں زندہ ہیں عالم برزخ میں زندہ ہیں یہ حیات کہ میں نے پانچ نام آپ کی خدمت میں پیش کی ہے برزخ کا معنی سمجھ لو کبھی اعتراض نہیں ہوگا برزخ کا معنی سمجھ لو کبھی اعتراض نہیں ہوگا برزخ کہتے ہیں برزخ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے نمبر ایک ظرف زمان اور نمبر دو ظرف مکان موت لے کر حشر تک سارا زمانہ اور سجین سے لے کر ایین تک سارا ساری جگہ کتنی چیزیں ہو گئیں ظرف زمان اور ظرف موت لے کر حشر تک سارا زمانہ اور سجین سے لے کر ایین تک سارا مقام اس کا نام کیا ہے برزخ اب بتاؤ موت کے بعد کوئی ایسا بندہ ہے جو برزخ سے باہر ہو برزخ کا معنی ہو گیا نا اب کبھی شبہ نہیں ہوگا میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا نا برزخ کا معنی وہ نہیں جانتے تو اطراز کرتے ہیں اور ہم نہیں جانتے تو ہم جواب نہیں دیتے وہ جانتے تو اطراز نہ کرتے ہم جانتے تو جواب دیتے برزخ کا معنی صاف ہو گیا قبر کا معنی کیا ہے قبر کہتے ہیں ہر وہ جگہ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں بس اب قبر پر بھی اعتراض ختم ہو جائیں گے جہاں میت یا جہاں میت کے مردہ پانی میں بندہ گیرا مر گیا اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو قبر تو ہے ہی نہیں قبر تو کہتے ہیں گڑے کو تم لوگ اس کا تو گڑے ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں نا ہم قبر کمانے کرتے ہیں جہاں میت یا میت کے اس کے اجزاء کہیں تو گئے ہیں نا ایک آدمی کو جلایا اور راک کو ہوا میں بکھیر دیا اس کے تو گڑا ہے ہی نہیں تو قبر نہ ہوئی نا پھر ایک آدمی کو جانور نکھایا میدے میں گیا پخانے سے باہر نکال لیا اس کے تو قبر ہے ہی نہیں نا پھر یہ سارے اعتراض کیوں کہ یہ جا رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ قبر سجین یا علیین کو کہتے ہیں قبر اس جگہ کو نہیں کہتے جہاں مردہ دفن ہوتا ہے تم جھوڑ بولتے ہو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ قبر کمان دیکھو یہ قبر نہیں یہ نہیں یہ نہیں اور پھر کیا کہیں گے اقائد الاسلام میں مولانا عدیس کاندری بھی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قبر اس جگہ کا نام نہیں جہاں پر اس گڑے کا نام نہیں جہاں مردہ دفن کیا جائے دیکھو ہم دیوبند والے ہیں مولانا کاندری بھی ہماری بات کرتے ہیں ہم نے کہا جھوٹ نہ بولو قبر کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں میت ہو یا جہاں میت کے اجزا ہوں صرف وہ گڑا نہیں ہے جہاں پہ دفن کیا جائے ہر وہ جگہ جہاں میت یا میت اجزا ہوں مولانا کاندری بھی ہمارے خلاف نہیں کہہ سکتے سمجھا گی اب دریا کا پانی بھی قبر ہے اور مٹی کے ذرے بھی قبر ہیں یہ جو ہوا میں اڑ گئی یہ بھی قبر ہے جو دریندے نے کھا لیا وہ بھی قبر ہے یہ سب قبر ہیں اچھا اگر قبر میں عذاب ہوتا ہے تو پھر فیرون کو کیوں نہیں ہوتا فیرون کو تو قبر ملی ہی نہیں ہے فیرون کو ملی ہے یا نہیں آپ بھی کہتے ہیں نہیں اور فیرون کو قبر نہیں ملی قبر کسے کہتے ہیں جہاں میتو یا میت کے اجزاء ہوں وہاں تو میت خود موجود ہے اجزاء کا مسئلہ بھی نہیں ہے قبر کیوں نہیں ملی دھوکہ دیتی ہوں قبر نہیں ملی اب بات سمجھا رہی ہے جانور نکھا لیا اپنے شاپ سے بہر نکال لیا اگر کافر جسم کو زعب ہوتا ہے تو جانور کے پیٹ میں کافر کے جسم موجود ہے تو جانور کو زعب کیوں نہیں ہوتا میں نے کہا یہ کونسی بیوکو والی بات ہے ایک آدمی مرچ کھاتا ہے پیٹ میں جاتی ہے میدے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں کس کو تکلیف ہوتی ہے میدے کو کسی اور جسم کو ہوتی ہے نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی یہ جسم کے اندر ہڈی ہے ہڈی کو درد ہوگی اور چمڑے کو نہیں ہوگی کبھی ایسے نہیں ہوتا تو جو اندر جانور ہے اس کو درد ہو اور کسی اور کو نہ ہو یہ تو اشکال کی بات نہیں ہے ایک جسم کے بعض اجزاء ہوتے ہیں ایک جس کو درد ہوتی ہے دوسرا محسوس نہیں ہوتا تو جانور تو جسم کا جس ہی نہیں ہے اس کو درد و جسم محسوس نہ کرے یہ کونسی خلافی عقل ہے بات سمجھا ہے یہ کونسی خلافی عقل فیرون کے جسم کو زاب ہو رہا ہے دیکھو آتے لگاؤ جسم تو ٹھنڈا ہے اگر آگ کا زاب ہوتا قرآن کہتا ہے آگ کا زاب ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں ہوتا کیوں اگر جسم کو آگ کا زاب ہوتا تو جسم گرم نہ ہوتا یہ دورہ تفسیر ہو رہے دیکھو کیسے علوم پیش کیے جا رہے ہیں طلبہ کہتے ہیں بڑی قرآن کی خدمت ہے ایسا قرآن بیان کرتے ہیں مزا کرتے ہیں میں نے کہا شبہات پیدا کرنا خدمت نہیں ہے شبہات کا رد کرنا خدمت ہے بہت سمجھا رہی شبہات پیدا نہ کرو شبہات کو رد کرو یہ ہے قرآن کی خدمت میں نے کہا جو اعتراض تم نے کیا ہے نا یہ اعتراض پرانا یہودیوں کے دور کا ہے نیا نہیں ہے کوئی اپنا اعتراض کرو یہ اعتراض تو یہودیوں کا ہے تحفہ اس ناشریہ میں شاہ عبدالعظی محدث سے دیلیوی نے لکھا ہے حد عمر کے پاس ایک یہودی آیا کہ یہ دو کھوپڑیاں ہیں میری ماں اور میرے باپ کی مرگے تھے آپ مسلمان کہتے ہیں کہ ان کو آگ کا عذاب ہوتا ہے میرے اببہ کھوپڑی تو تھنڈی ہے یہ اعتراض کن کا ہے نقل کون کر رہے ہیں قرآن کی خدمت والے سبحان اللہ وہ قرآن کی خدمت ہے اعتراض یہودیوں والے پیش کی جا رہے ہیں حد عمر رضی اللہ نے فرمانے لگے جاؤ دو پتھر اٹھا کے لاؤ جائے فرمائے ہاتھ رکھ اوپر کہا جی تھنڈا ہے کہا اس کے مطلب آگ نہیں ہے نا کہا جی نہیں فرمائے رگڑو جب رگڑا تو پتھر گرم ہو گیا اب ہاتھ رکھو جی گرم ہے کہا جب اندر آگ نہیں تھی گرم کیسی ہوا ہے اس کے مطلب پتھر میں آگ ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی تیرے باپ کی خوپڑی میں آگ ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہی کوئی بات سمجھ آگی اب تو فیرون کو عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہو رہا ہے فیرون کو عذاب ہو رہا ہے اس لئے میں بڑی مصبت گفتو کرتا ہوں لیکن جب وہ چڑھتے ہیں نا پھر میں جب رگڑا دیتا ہوں نا پھر وہ کیسر علماء کو سناتے ہیں دیکھو بہت سخت ہے دیکھو بہت سخت ہے بھئی وہ کیسر سناؤ نا جس کا میں نے جواب بھی دیا ہے وہ بھی تو سناؤ جس کا میں نے جواب دیا ایک مرد تو ایک مولی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کی اور کہنے لگا جیسے یہاں لکھا ہے نا دیکھو بل جمیعی الناس تمام مسلمان لکھے نا لسائر المومنین بل جمیعی الناس تمام لوگ زندہ ہیں کہتے ہیں ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ قبر میں کافر بھی زندہ ہیں اندرہ گاندی بھی زندہ ہے ابو جال بھی زندہ ہے لیکن یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ حیاتِ انبیاء کی بات کرتے ہیں عام آدمی کی بات نہیں کرتے ان کو پیار اندرہ گاندی ابو جال سے ہے لیکن اس کا نام نہیں لیتے کہ لو بخالفت نہ کریں بس نام نبی کا لیتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے اب جب میں نے جواب دیا نا پھر وہ جواب کی کیسے سناتے دیکھو سیڈی میں نے پہلے سوال نکل گیا پھر میں نے کہا میں نے کہا ہمارا عقیدہ ہے قبر میں اندرہ گاندی کے جسم کو عذاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے جسم کو عذاب نہیں ہوتا وہ تیری مالک دی ہے تجھے کیا پیار ہے اسے ٹھکائی ہونے دیں نا اس کی پھر دیکھو یہ میں یہ کہا میں نے کہا جو تم نے کہا تھا وہ کدھر ہے میں تو مصبت مفت کرتا ہوں لیکن جب یہ برستے ہیں نا پھر ہم اس کا جواب اس کی انداز میں دیتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے جیسا جسم ویسا تھپڑ جیسی تم نے بات کرنی ہے تم نے جواب سین ہے میں الحمدللہ بدتمیزی اور بدزبانی نہیں کرتا لیکن جب کو ہمارے اکابر کو بھونگتا ہے نا تو پھر میں معاف بھی نہیں کرتا ہم ایک آتھ جواب دیتے ہیں لیکن ان کی اکابر کو برا نہیں کہتے ان کی اکابر کو میں کچھ بھی نہیں کہتا اپنے اکابر دوسرے مسئلے کے اکابر کی پگڑیاں اشاننا یہ فرقہ وریعت ہے اور اپنے اکابر کی پگڑی دفاع کرنا یہ غیرت ہے ہم فرقہ وریعت بھی نہیں پھلاتے لیکن بغیرت نہیں کہ اپنے اکابر کا تحفظ بھی نہ کریں یہ بات سمجھا گی آپ کو چلے آگے دیکھ میں نے ابھی دیکھو بحث بہت مختصر کی آپ کو انداز آ رہا ہے میں سمیٹ روں باتیں تاکہ ہم وقت پر بات پوری کر دیں لا برزخیہ یہ جو میں نے کہا حضرت دنیا برزخیہ دونوں مانتے ہیں در آگے دیکھیں آگے دیکھو صفحہ چونتی فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ آگے پھڑو ذرا فَسَبَتَ بِحَاذَا أَنَّ حَيَاتَهُ آگے برزخیہ مانی یہ کی نہیں مانی پھر تم نے یہ چھوڑ دیا اور وہ نقل کر دیا لا برزخیہ میں صفت کو چھوڑ دیا اور یہاں پوری عبارت کو صاف کر گئے کوئی دیوبند والے محل محنت کا حقیدہ ہمارا ہے فرماتے ہیں ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایاد دنیا بھی بھی ہے اور برزخی بھی ہے یہ بات درہ میری طرف آپ دیکھنا یہ میرے بال کے اندر حیات ہے دلیل یہ بڑھتا ہے لیکن حیات کا مزور اتنی ہے اس کو کاٹے تو تکلیف نہیں ہوتی مٹی لگے تو بھی تکلیف نہیں ہوتی کاٹے تو بھی تکلیف نہیں ہوتی ہوا لگے تب بھی تکلیف نہیں ہوتی میں نے کتنے لفظ بولے تین ہوا لگے تب بھی تکلیف نہیں مٹی ہو تب بھی تکلیف نہیں اور کاٹے تب بھی تکلیف نہیں یہ میرے رخصار میں بھی حیات ہے اس رخصار پر ہوا لگے تکلیف مٹی لگے تکلیف نہیں اور کٹے تو تکلیف ہے حیات ہے لیکن بال سے زیادہ ہے اوپر آئیں آنکھ کی پتلی میں پتلی میں حیات ہے اس میں ہوا لگے تو تکلیف نہیں اور مٹی پڑے تو تکلیف ہے کٹے تو تکلیف ہے اس کے حیات اور زیادہ ہے اوپر دماغ پر آجیں دماغ میں حیات ہے کٹے تو تکلیف مٹی پڑے تو تکلیف ہوا لگے تو تکلیف حیات فرق ہو گیا نا عام انسان کی حیات ایسے جیسے بال زندہ ہے عام حیات انسان کی حیات ایسے جیسے بال زندہ ہے مومن کی حیات ایسے جیسے رخصار زندہ ہے شہید کی حیات ایسے جیسے آنکھ کی پتلی زندہ ہے نبی کی حیات ایسے جیسے دماغ زندہ ہے